بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ محرم الحرام اتوار کے دن بے شمار دولت دینے والا مزیفہ جو بھی پڑتا ہے وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کے اس بابرکت دن میں آپ کے لئے ایک ایسا خاص مزیفہ لے کر آپ کی حدمت میں خاضر ہوئی ہوں کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آج قرآن پاک کے یہ دو لفظ پڑھ کر دیکھو سارا دن غیب سے بیسے ملتے رہیں گے یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے ناظرین اس وزیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی آپ کی تمام مثائل حل ہو جائیں گے اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے اللہ پاک کی ذات بہت رہیم ذات ہے وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر بہت رحم فرمائے گی تو آج آپ نے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے نہ وقت کی کوئی ببندی ہے نہ جگہ کی کوئی قیاد ہے آج جس بندے نے بھی ان احمال کو پر لیا انشاءاللہ آپ کی ہر مراد آپ کی ہر حجت پھری ہو جائے گی انشاءاللہ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج ناممکن سے ناممکن حجات ناممکن سے ناممکن خواہشات کے لئے رب کریم کے بارگاہ میں بیٹھ کر گے احمال آسمی طور پڑھئے گا انشاءاللہ میرے اللہ غیب سے خزانی عطا کر دے گا غیب سے ملہ مال کر دے گا آج جو بندہ بھی دولت سے ملہ مال ہونا چاہتا ہے دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس عمل کو اس خاص وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لیں اس عمل کے پڑھنے کی دیر ہے وہ بندہ رات و رات امیر بن جائے گا دولت مند بن جائے گا جس نے بھی اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا اس کے پڑھنے کے بعد اللہ غیب سے آپ کے لئے رزق کا انتظام فرما دے گا آپ کی ہر مراد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا آج ناممکن سے ناممکن مقصد کے لئے آج رب کریم کی برگاہ میں بیٹھ کر اپنی حاجات کی نیت کرتے ہوئے یہ امال پڑھنے میں یہ خاص وظیفہ جو آج آپ کے حوالے کروں گے یہ رزق اور دولت کے لئے بہت ہی مجرب وظیفہ اس عمل کو پڑھنے والے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگتے ہیں تو میرا رب پوری طور پر انہیں عطا فرما دیتا ہے میرا رب پوری طور پر انہیں مالا مال کر دیتا ہے تو آج آپ نے یہ مجرب اعمال کیسے پڑھنے ہیں کس وقت پڑھنے ہیں کس ترتیب سے پڑھنے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتایا جائے گا آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے اگر آپ چھوٹی سی بھی کمی کو تاہی کریں گے کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر سارا سال پشتانا پڑے گا سال بھر دھکی کھانے پڑیں گے آج موقع ہے آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو اس کو پڑھتے ہی مقدر بدل جائیں گے تقدیر کے فیصلے تبدیل ہو جائیں گے آج اس موقع کو زائع نہ کرنا آج کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لو زہر کے بعد پڑھ لو اسر کے بعد پڑھ لو مغرب کے بعد پڑھ لو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے چاہے رات کے کسی پہر پڑھ لو جو مشکل میں ہیں جو تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں ہیں انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی گھر کے حالات بدل جائیں گے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے اس بندے کا نصیب بدل جائے گا جس بندے نے بھی اس عمل کو اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا اسے زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی تنگ دستی نہیں ہوگی کیونکہ میرا رب جب نوازتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ احمال دیکھتا ہے چھپڑ پھار کر نوازتا ہے اور کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوتی تو آج آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ احمال یہ خاص وظائف پڑھنے ہیں انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بھروسہ رکھتے ہوئے یہ ایک منٹ کا وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ساری زندگی چھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے یہ وظیفہ خاص طور پر وہ لوگ لازمی پڑھیں جو بلکل ٹوٹ چکے ہیں جو بلکل کنگال ہو چکے ہیں جن کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے جو پائی پائی کے لئے ترس رہی ہیں وہ لوگ آج چودہ مہرم الحرام اتوار کے دن چند من نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ رہے کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ میرے مولا میرے کرز ادا ہو جائے تو آپ دیکھنا آپ کا منٹوں میں گھنٹوں میں کرز ادا ہو جائے گا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہی ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنا انشاءاللہ آپ لوگ اگر ایک لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو عطا کرے گے انشاءاللہ اللہ پاک کی خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے زندگی موت رزق دول ہر چیز صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں عطا کرتی ہے غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے انسان ایسے ایسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جن سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے اس کے لئے محنت مزدوری کرتا ہے اور جب اس سے کام نہیں بنتا تو کرز لینا شروع کر دیتا ہے جو کرز نہیں لیتا وہ مشکل سے گزارا کرتا ہے لیکن جو کرز لیتا ہے اس کو عادت سے ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی تنخواہ سے کرز دے کر اپنا خرش کرتا ہے یہاں تک کہ ہر مہینے نئے نئے کرز سے کرز لیتا ہے ایک سے لیتا ہے دوسرے کو دیتا ہے یوں اس کی ایک عادت سے بن جاتی ہے یوں اس کا گھر پورا مہینہ کرز پر چلتا ہے کرز ایک بیماری بھی ہے اور کرز اس نئے سے لیے کہ جو کرز میں نے لیا اس کو وقت پر عدا کر دوں گا اگر کوئی شخص اس نئے سے کرز لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے تو اللہ کی مدد سے اس کا کرز جلز جلز اتر جاتا ہے اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگی ہوں یہ وظیفہ آپ چاہو تو چلتے پھٹے پڑھ لو چاہو تو کسی جگہ پر بیٹھ کر سکون سے پڑھ لو آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے اتنا پاور کھول ہے کہ اپنی زندگی میں صرف ایک مطبع آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہو آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی پیسز پر کرتی رہوں گے انشاءاللہ اب عمل کا طریقہ کر سمجھ لیں آج چودہ محرم الحرام اتبار کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی ایک مرد پر میرے ساتھ بھی پڑھ گیا بسم اللہ الرحمن 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 ایک بار دو دپک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حضات کی نیت کرنی ہے آپ قرائے کے امکان میں رہتے ہیں آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں یا آپ بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے تو آپ کے اوپر لاکھوں کا قرزہ ہے قدرزدار آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرزہ اتر جائے من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں من پسند نوکری کے لئے پڑھ لیں نا فرمان شہر نا فرمان اولاد کے لئے پڑھ لو میاں بھی میں محبت کی کمیت تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں جو ناممکن سے ناممکن مرادے ہیں جو ناممکن سے ناممکن مقاصد ہیں ذاتی گھاڑی چاہتے ہو ذاتی بنگلہ چاہتے ہو ذاتی مکان چاہتے ہو رزق و دولت کو سمیتنا چاہتے ہو اپنی حاجات اپنی دعاوں کو قبول کروانا چاہتے ہو میرا رب غیف سے خزانے عطا کرنے والا ہے غیف سے مالا مال کرنے والا ہے تو آج تمام بندشیں تمام رکاوٹے تمام گدبت والا فلاس تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا الگرس آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی خواہش ہے جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار عوض باللہ احمد شیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاکو کا وظیفہ ہے یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاکو رب کریم کا صفاتی نام ہے یا رزاکو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں چہچہاتے پرندے پانی میں تیرتی ہوئے مچھلیاں ساری مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ ذات سب کو رزق عطا فرماتی ہے رزاکو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے آپ نے یا اللہ یا رزاکو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا اللہ یا رزاکو ایک بار ہو گیا یا اللہ یا رزاکو دو بار ہو گیا یا اللہ یا رزاکو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاکو کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھنے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے آپ نے صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے وہ قرآنی آیت ایک بار ہو گیا اس طرح سے آپ اس آیت مبارک کو ہاتھ کے انگلی پر پڑھنے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے آپ نے صرف اکیس بار پڑھنا ہے جب آپ اکیس بار اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھنے تو آپ نے پوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حامیم ہے یہ لوہی قرآنی کے الفاظ ہیں جن سے برکت پیدا ہوتی ہے اگر کوئی گھر میں لگاتا ہے تو گھر رزق سے بھڑا رہتا ہے گھر کے کونے کونے سے گربت کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے اگر کوئی دکان میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکان پر گہکوں کا رکش لگا دیتا ہے کاروبار میں برکت ہوتی ہے آپ نے حامیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیے حامیم ایک بار ہو گیا حامیم دو بار ہو گیا حامیم تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ حامیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یہ آپ نے ایک سو بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر کی جلاوی سماعت فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَكَ الْكُسَرِ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَا قَحُوَ الْعَبْتَرِ آپ نے سورہ کوسر کو اکیس بار پڑھنا ہے یہ قبولیت کے دن ہیں قبولیت کی راتے ہیں ان راتوں میں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب راضی ہو جاتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے پورے خلوص پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے اس خاص وظیفے کے یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں دھوڑاتا اللہ تعالیٰ اسے اطا کرتا چلا جاتا ہے نوازتا چلا جاتا ہے آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیت بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند ہو جائے گا وہ بھی امیر بن جائے گا جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ وہی دودھ پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو چار یاروں کے صدقے مانگ لو انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لئے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں جزا قل خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رکھیں آباد رہیں